اس سے پہلے کی آج کسی یوجنا پر بات کریں آپ کو کچھ اہم باتوں پر گور کرنا چاہیے مثلاً سور ارجہ بھوششے کی کیول ضرورت نہیں ضروری ہونے والی ہے بھارت بھوگولک روپ سے اوشن کٹبندھی یا دیشوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سال میں تین سو دن دھوب کھلی رہتی ہے اب ظاہر ہے اس سے سور ارجہ کے معاملے میں بھارت مضبوط دیش بن سکتا ہے پارم پر ایک مادیم سے بجلی پیدا کرنا لگاتار مہنگی ہوتی جا رہی بجلی کے لیے یہ ضروری ہے اس نے سور ارجہ ایک بے حد اچھا وکلپ بن کر اُبھر رہا ہے اور آج سور ارجہ اور موڈی سرکار کے اس پر خاص فوکس کی بات کریں گے آپ کے ساتھ میں ہوں آشی اسٹری پانٹی نیوزیٹین کا یہ ہے سوشل میڈیا پریک فارم غور طلب ہے دوہزار پیتیس تک دیش میں سور ارجہ کی مانگ سات گناہ تک بڑھ سکتی ہے بھارت کی آبادی کچھ ہی سمیں میں چائنا سے اور زیادہ ہو جائے گی ایسے میں دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے دیش کو بجلی کی جو آوشکتہ ہوگی اس میں سور ارجہ ادھک پرباہ وشالی رہنے والی ہے تتھے یہ بھی ہیں کہ پریہ ورن کے لحاظ سے بھی سور ارجہ کہیں بہتر وکلپ ہے فیلحال بھارت کی ارجہ مانگ کا ایک بڑا حصہ تاپی ارجہ کا رہنے والا ہے اور اس سے ہی یہ پورا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جیواشم اور اندھن پر نربھر ہونا ہوتا ہے اور ماترہ سیمت ہے جس کی اور تیزی سے یہ ختم بھی ہو رہے ہیں انمان یہ ہے کہ آنے والے کچھ دشکوں میں پیٹرول جیسے اندھن پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے تب اسی طرح کی ارجہ ایک ماتر وکلپ ہوگی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں ارجہ اتپادن سے ہر سال قریب 20 ارب ٹن کاربن رائی اوکسائیڈ اور انیدوشت تتف نکلتے ہیں جو پریہ ورن کے لیے بہت گھاتک ہیں فیلحال سور ارجہ کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے کیندر اور راجہ سرکاریں الگ الگ یوجنائیں بھی چلا رہی ہیں بہت کم دام پر سولر پینلز اپلبد کروائے جا رہی ہیں سور سینطر لگانے پر سبسیدی کا بھی پرابدھان ہے اور اس کے ساتھ ہی سور ارجہ کشتر میں روزگار کی کئی سمبھاونائیں موجود ہیں آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ گیگا وارٹ سور ارجہ اتپادن سے پرتکش اور پروکش روپ سے لگ بھگ چار ہزار لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے سنچالن اور رکھ رکھاؤ میں بھی روزگار کے افسر ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور یہاں یہی کارن ہے کہ موڈی سرکار نے سور ارجہ پر اپنا فوکس بڑھایا ویسے بھی پی ایم موڈی ایسے سیکٹرز پر زیادہ دھیان دیتی ہیں جہاں کم خرچہ کر کے زیادہ منافع لیا جا سکے جیسے ٹورزم، سور ارجہ اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم موڈی نے پردھان منتری سوریو دائے یوجنا کا اعلان کیا اور اس کے ٹھیک بات کندرے بجٹ میں اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا ایک فروری کو پیش ہوئے انترم بجٹ کو سولر اینرڈی کے لیے بڑھاوا دینے کے مقصد سے اس کی گھوشنا کی گئے اور اس کے تہت روف ٹاپ سولر کے زریعے ایک کروڑ پریواروں کو ہر مہینے تین سو یونٹ تک فری بجلی دی جائے گی ویسے سرکار نے سال دو ہزار چودہ سے نیشنل روف ٹاپ سکیم چلائی ہے لیکن شریرام مندر کے بھاویہود گھاٹن سے لوٹتے ہی پردھان منتری ناریندر مودی نے پردھان منتری سوریہ گھر یوجنا یا یوں کہے کہ پردھان منتری سوریہ دے یوجنا کا بھی اعلان کیا ہے اس یوجنا میں لوگوں کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اعلان ہونے کے ساتھ کی شروعاتی مہینوں میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس میں دلچسپی دکھائی یوجنا کی لوکپریتہ کو آپ ایسے سمجھئے کہ اگر ہر مہینے آپ کے گھر کے بجلی کا بل پچیس سو روپے یا تین ہزار روپے کے آس پاس آ رہا ہے تو یہ گھٹ کر آٹھ روپے پرتی دن یعنی دو سو چالیس روپے پرتی مہینہ ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اگر آپ نے اب تک اس کا لاب نہیں لیا ہے تو اس کے بارے میں ایک بار پھر سے وستار پوروک آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے لئے آپ تیار ہو جائیے دراصل آپ کے گھر پر تین کلو ویٹ کا روف ٹاپ سولر سسٹم لگوانا ہوگا اور اس کے لئے لائف اس کی جو ہے وہ پچیس سال کی بتائی جا رہی ہے اور اسے لگانے کا خرچ لگ بگ بہتر ہزار روپے کے آس پاس ہے اور اسے آپ مہینے میں بانٹیں تو آٹھ روپے پرتی دن کے حساب سے اس کا خرچ آتا ہے اور کچھ دن پہلے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے جانکاری یدی تھی کہ پردھان منتری سولر روف ٹاپ یوجنا کے شبھارم کے بعد سے اب تک ایک کروڑ تیس لاکھ سے ادھک پریواروں نے اس کے لئے ریڈیسٹریشن یعنی پنجی کرن کروا لیا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں اسے اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں یہ جانیے اس ویڈیو میں تراصل روف ٹاپ سولر سسٹم کو آپ استعمال کریں تو آٹھ روپے پرتی دن آپ کو خرچ آئے گا اور آپ کو پچیس سال تک بجلی ملے گی اور تین کلو وارٹ کے سولر پلانٹ سے آپ کے پورے گھر کی بجلی کی پورتی ہو سکتی ہے سرکار کی افیشل ویب سائٹ کی انسار تین کلو وارٹ کے پلانٹ کے لیے پروجیکٹ کاسٹ قریب ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے کا آتا ہے اور اس میں سرکار چوون ہزار روپے کی سبسیری اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ہزار روپے ہی خرچ کرنے ہوں گے اس پلانٹ کی جو لگ بگ انمانت جیون یا لائف کہیں تو وہ قریب پچیس سال کی ہے اور اس حساب سے پچیس سال کی بجلی کے لیے ہر دن آپ کو کیبل آٹھ روپے خرچ کرنے ہوں گے سولر پینل کی کوئلٹی اور انیہ سرویسز کے آدھار پر قیمت پڑھ بھی سکتی ہے اور پردان منتری سوریہ گھر یوجنا یا سوریہ یوجنا کے تحت سرکار آردھیک روپ سے کمزور لوگوں کے گھروں پر روف ٹاپ سولر انسٹال کرے گی اور اس کے چلتے ان کی خود کی بجلی اور ان کی خود کی ضرورت دونوں ہی پورا ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا الیکٹرسٹی کو بیچ کر بھی کمائی کی جا سکتی ہے اور اس یوجنا کے اعلان کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے اس کیمپین کے ذریعے بڑی سنکھا میں لوگوں کو جوڑنے اور لوگوں سے جڑنے کی بات گئی اور سوریہ یوجنا کے تحت ایک کروڑ گھروں کا ٹارگٹ تیہ کیا گیا ہے اور گھر کی چھتوں پر سولر سسٹم انسٹال کرنے کا کام سرکار پچھلے ایک دشک سے زیادہ سمیے سے چلائے ہیں اور سرکاری یوجنا نیشنل روف ٹاپ سکیم کے تحت پہلے سے ہی کیا جا رہا ہے لیکن یہ پروگرام تیہ سمیے سے کافی پیچھے چل رہا ہے اس کے فائدے بھی جان لیجئے یہ یوجنا اورجا کے کشیتر میں آتمنر بھارتا کو بڑھاوا دینے میں مدد کرے گی یہ یوجنا لوگوں کو بجلی کے بلوں میں بچت کرنے میں مدد کرے گی اور اس کے ساتھ یہ یوجنا سے پریہ ورن کو سوچھ رکھنے میں بھی مدد ملے گی دراصل یہ تھوڑی سی پرانی یوجنا کے بارے میں ہم پہلے جان لیتے ہیں دراصل 2014 میں پردھان مندری ناریندر مودی نے نیشنل روف ٹاپ سکیم کے تحت 2022 تک دیش میں 100 گیگا وارٹ سولر پاور پلانٹس انسٹال کرنے کا ٹارگٹ لیا تھا یہ پلانٹس جو آپ کے گھر پر چھوٹے پلانٹس ہیں ہم اس کی بات کریں اس سمیں کے موجودہ لکشے سے پانچ گناہ زیادہ تھا اور اس کپیسٹی کا 40 پرتشت یعنی 40 گیگا وارٹ گریڈ سے جڑے سولر روف ٹاپ سسٹم سے لانے کا ٹارگٹ تھا اب نئی یوجنا کے بارے میں آپ جان لیجئے 3 کلو وارٹ کی کشمتہ کے سولر پینل لگائے جانے پر 40 فیصدی سبسیڈی دی جاتی ہے 10 کلو وارٹ کے پینل لگائے جاتے ہیں تو سرکار آپ کو 20 فیصدی سبسیڈی دے گی اور اس کے ساتھ یہ روف ٹاپ سولر یوجنا کے تحت سبسیڈی 31 مارچ 2026 تک دی جائے گی کیا ہوتا ہے یہ روف ٹاپ سولر پینل یہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل روف ٹاپ سولر پینل گھر کی چھت پر لگائے جاتے ہیں اور اس پینل میں سولر پلیٹس لگی ہوتی ہیں جو دھوپ کی کرنوں سے بیٹری کو چارج کرتی ہیں اور یہ تقنیقی روپ سے اگر کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو بتائیں تو تقنیق ایسے ہے کہ سوریہ کی کرنوں سے اورجا کو سوک کر یہ بجلی پریڈیوز کرتا ہے پینل میں فوٹو وولٹک سیلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سور اورجا کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں دراصل اس کے ساتھ ہی موڈی سرکار نے اس میں نیا ایڈ آن بھی کیا ہے اب وہ کہہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل وہ ہے پی ایم سوریہ گھر یعنی مفت بجلی یوجنا کے تحت موڈل جو ہے وہ سور گاؤں کے کریانوین پر بھی کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے نوین ایوم نویکرنی اورجا منترالے دوارہ دی گئی جوانکاری کے انسار موڈل سور گاؤں کے انترگت دیش کے ہر زلے میں ایک موڈل سور گاؤں بنانے پر زور دیا گیا ہے اس کا لکش اور اورجا کو اپنانے کو بڑھاوا دینے اور گرامین سمودائیوں کو اپنی اورجا کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے میں آتما نربھر بنانا رکش ہے منترالے میں بتائے گئے اس گھٹک کے لیے کل آٹھ سو کروڑ روپے کے خرش تیہ کیا گیا ہے اور جو گاؤں اس میں چین کیے گئے ہیں سیلیکٹ کیے جائیں گے انہیں ایک کروڑ روپے تک دیے جانے کا بھی پرابدھان ہے امید ہے اس پردھان منتری سورید یوجنا کے تحت پردھان منتری سوریہ گھر کا آپ لوگ لاب لے سکیں گے اور اس سے آپ کو لاب ملے گاؤں کو پرتیوگی موڈ تک لے جانے کے لیے گاؤں کو پانچ ہزار وشش شنی اور راجیوں کے لیے دو ہزار سے ادھک آبادی والا راجسپ گاؤں ہونا چاہیے یہ اس کا کرائٹیریا ہے چین پرکریا میں ایک پرتیسپردھی موڈ بھی شامل ہے جس میں گاؤں کا مولیانکن زلہ ستریہ سمیتی دوارہ سمبھاویت ہے اور امیدواری کی گھوشنا کے لیے چھے مہینے میں ان کی سمگر یہ وطرت کی جانے والی نوی کرنی اورجا کشمتہ کے آدھار کو بنایا جاتا ہے اس کے لکشے کے لیے یہ پرتییک زلے میں سب سے ادھک نوی کرنی اورجا کشمتہ والے ویجیتہ گاؤں کو ایک کروڑ روپے کیندری ویتیہ سہایتہ اندان کے مادہم سے دیا جائے گا اور اس یوجنا کا کریانوین زلہ ستریہ سمیتی یعنی ڈی ایل سی کی دیکھ ریکھ میں راجے اور کیندر شاہست پردیش دونوں ہی جگہ کیا جانا ہے دراصل یہ نوی کرنی اورجا بیکاس ایجنسی دوارہ کیا جائے گا اور اس سے چینیت گاؤں پربھاوی روپ سے سور اورجا سے چلنے میں یہاں لاب دیں گے اور سور اورجا سے چلنے والے یہ بھی موڈل کے روپ میں کام کریں گے آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے 29 پروری 2024 کو پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کو منظوری دی تھی اور اس کا ادیش ہے چھتوں پر لگنے والے جو سور اورجا کے پینلز ہیں ان کی قشمتہ کو بڑھا کر اس کی حصے داری کو بڑھانا ہے اور بجلی اتفادن کو سشکت بنانا ہے اس یوجنا کے پریوے ہیں 75,021 کروڑ روپے اور 2026 تک اسے لاغو کیا جانا ہے پرحال کچھ اور بھی جانکاریاں ہیں اس کے لیے آپ گورمنٹ کی ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں اور اس بارے میں جان سکتے ہیں